حبیب اللہ حضرت شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور ربائی ہے تو اس کو میں نے اپنے رنگ میں پیش کرنا چاہا آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت زوک بنے گا اسی میں میں نے اللہ حضرت عحمت اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پیش کرنا ہے کیونکہ یہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی ہے اور اسی نات کے اندر میراج کے چند اشار بھی ہیں سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا بلغ العلاب کمال کی کشف دجاب جمال کی بلغ العلاب کمال کی کشف دجاب جمال کی حسن جمیع خسال کی سلو علیہ وعالگی حسن جمیع خسال کی سلو علیہ وعالگی جسے چاہاں در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلاب کمال کی کشف دجاب جمال کی حسن جمی اخصال کی سلو علیہ و آلگی اور علی حضر رحمت اللہ تعالی یا رسول علی حضر رحمت اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کو بیان فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کیسا حسن ہے کیسا حسن ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خان سے دور ہے یہی پھول خان سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھو آنگی بلغ العلاب کمال کی کشف دجاب جمال کی حسن جمی اخصال کی صلو علیہ اور ہمارے آقا کی شان کیا ہے آلہ حضر کی زبانی آلہ حضر کی زبانی ہمارے آقا کی شان کیا ہے سر یارش پرگ تری گزر سر یارش پرگ تری گزر دل فرش پرگ تری نظر سر یارش پرگ تری گزر دل فرش پرگ تری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شیئر ملکو تو ملک میں کوئی شیئر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا لگی بلغ العلاب کمال کی کشف دجاب جمال کی حسن جمیع قصال کی صلو علیہ اور آگے چل کے آلہ حضرت نے اپنے جذبات کا یوں اظہار فرمایا اور جو عاشق ہے اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کرو تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس ایک جا تو جہاں فیدہ کرو تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس ایک جا تو جہاں فیدہ تو جہاں سے بھی نہیں جی پھرا کرو کیا کروڑ جہانگی بلغ العلاب کمال کی کشف دجاب جمال کی کرو مت کے اہل تول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مت کے اہل تول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نگی بلغ العلاب کمال کی کشف دجاب جمال کی حسن جمی اقصال کی حسن جمی اقصال کی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی میں انشاءاللہ پنجابی کلام بھی پیش کروں گا جو پنجابی سننے والے ہیں وہ مایوس نہ ہو کے میں اردو ہی پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ پنجابی کلام بھی پیش کیا جائے گا محبت سے آپ ایک مرتبہ دروشری پڑھ لیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی حبیب اللہ حبیب اللہ چند دوستوں نے کلام بڑھنے کے لئے کہا ہے چونکہ ہم میں سے ایک ایسا دوست ہوگا جو سرکار کا مہمان بنے گا یعنی مہمان مدینہ بنے گا اور مسافر مدینہ بنے گا تو جب وہ مسافر مدینہ بن جائے گا تو پھر وہ کیا کہے گا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا بھئے ایسے مزا نہیں آئے گا کوئی زمان خموش نہ رہے جو مدینہ جا رہا ہے وہ تو جائد ہے جو نہیں جا رہا وہ بھی پڑے گا اس کے صدقے میں وہ بھی چلا جائے گا کرم ہونے میں کونسی دیر لگتی ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کھوٹے سکے سر بازار چل جاتے ہیں تو مل کر میرے سال پڑھئے پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا